میں بس اختزام کی طرح چلتے ہیں بی بی کا جو قتل ہے ان کے بی بی کی شہادت اس کے بعد جو مجرم ہیں جو قتل کرنے والے ہیں ان کو کوئی سزا کے حوالے سے دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ آپ کو بتایا کہ ایک انٹرنیشنل کنسپریسی تھی اس میں جو یو اے نو افیکٹ فائننگ مشن ہے وہ اپنی انویسٹیکشن کر رہا ہے اس کو ہم نے فردر انویسٹیکشن کی دو ٹیمیں بنائی ہیں اور بہت پروگرس ہم نے اچھیف کیا ہے ہمارا ایمان بھی ہے ہماری کنوکشن بھی ہے اور ہم چاہتے ہیں انشاءاللہ وہ جو قاتل تھے ان کو بینکاب کریں انشاءاللہ کریں گے یہ ہماری ترمیلیشن ہے اور تھوڑا سا وقت انظار کیجئے کہ جس طریقے سے ہماری انویسٹیکشن آگے جاری ہے انشاءاللہ ہم قاتلوں کو ضرور قوم کے سامنے لائیں گے وقت جو ہوتا ہے اس انویسٹیکشن میں بڑی دیر لگتی ہے آپ کو پتا ہے کہ ہماری جو پہلی حکومت انویسٹ پندرہ بیس دن میں اچھلان بنا گیا اپنی ایک سٹوری بنا گے ٹھوک دی تھی لیکن وہ ہم نہیں کریں گے ہم جو چیز بھی چاہے گی وہ پروگ کے ساتھ کرے گی وہ کورٹ کے جو ٹرائل ہے اس کو اس ٹیسٹ کو سٹینڈ کر سکے گی اور دوسرا ہم سمجھیں گے انٹرنیشنل پرنسپریسی تھی اس میں جو انپورٹ آئے گا وہاں سے جو انو سو وہ بھی اس میں شامل ہوگا اور جو پاکستان میں چیزیں مٹائیں گئیں وہ شوائد جو مٹائے گئے وہ چیزیں جو سیکیورٹی محترمہ کو وقت پر نہ دی گئیں اور ان کو جو سیکیورٹی دینی چاہیی تھی جو کمیٹمنٹ تھی اس کارمنٹ کی اس وقت کی وہ سی بھی کانٹرپیلٹی ہوگی کن لوگوں نے وہ روکا وہ بھی ہوگی اور جو لوگ اس وقت آپ سمجھتے ہیں کہ سٹوری میں آیا تھے ہم ان کو سے بہت آگے جا چکے ہیں میں زیادہ اس پر کوئی تفسرہ نہیں کروں گا کیونکہ انویسٹیکشن ایفیکٹ ہو سکتی ہے لیکن آپ اجکین کریں کہ جس سے میں نے آفس لیا تھا اسی دن سے میں نے قسم کھائی ہوئے کہ انشاءاللہ قاتلوں کو بین کپ کروں گا اور انشاءاللہ میری کوشش بھی ہے اور اللہ سے دعا بھی ہے کہ مجھے پوری حمد دے اور مجھے اس دنیا سے اس وقت اٹھائے جب میں یہ کام کپلیٹ کروں کہ میرا سب سے بڑا مشن ہے ان قاتلوں کو ایکسپوز کرنا میں بہت تفصیل نہیں بتاؤں گا لیکن بہت آگے جا چکے ہیں انشاءاللہ we'll bring them to justice آپ کی ملاقات قائد تحریک لطاف سن صاحب سے ہوئی ملاقات کے والے سے ٹھوڑی روشن جانے کے کیا گفت ہوئی سپیشل آپ ان سے ملاقات کرنے کے لیے آئے ہیں بھی سپیشل آئے ہوں نو داوٹ آباٹ ایٹ رجل زدانی صاحب راہی مجھے گلانی صاحب کا سپیشل خیر سجادے کا میسج لے کے آیا ہوں کوئی تھوڑی بہت تینشن تھی بہت دم ہوگی ہے بڑی باتیں ہوئی وہ ایسے میرے ویسے بھی دوست ہیں میں نے ان کا عید کام کے ساتھ کھانا کھایا بہت اچھا مجھے انہوں نے قربانی کا گوش بھی کھلایا اور میٹھا بھی کھلایا آپ نے وہ نظر بھی پڑی مصطفیٰ زیدہ بات جی جس چیز کی آپ طرف مجھے ایک قسم کا سرکاسلک طریقے سے کہہ رہا ہے میں پہلے ذکر کر دیتا ہوں کہ دیکھیں دونوں طرف سے گلتی ہوئی ایک انہوں نے عزیزہ بازی صاحب نے رضل کہہ دی اس کے بعد ہمارے بھی جو ہوم مینسٹر ہیں سیندھ انہوں نے بات کر دی تو اس چیز پہ ہم نے ختم کیا ہے کہ آئندہ کوئی ایسی سٹیٹمنٹ کوئی بندہ لی دے گا جب تک سینئر لیڈر شیف سے کلیئر نہیں کر لیتا اور کوئی ایسی سٹیٹمنٹ ہی دی جائے گی جو ایک اس کی دلازاری کرے گی دونوں پارٹیوں نے بالکل ہی پہلے پریکٹ پر واپس آئیں اور جمہوریت کے لیے دونوں پارٹیاں مل کر کام کریں گی حکومت میں رہ کے کام کریں گی اور ہر وہ کام کریں گی جو پاکستان کی بقاہ کے لیے ہے سیندھ کی عوام کے لیے بہتر ہے پاکستان کی عوام کے لیے بہتر ہے تو میں اترا کہوں گا کہ میٹنگ انہائیدی کام جاب تھی اور مجھے انہوں نے وہی پیار وہی محبت وہی شکت دی جو پہلے دیتے رہیں اور آئندہ بھی انشاءاللہ یہ ہوگا کہ جتنے بھی ہماری میٹنگز ہوں گی وہ اس میں ایک سینڈر سیکریریٹر سے بندہ ہوگا تاکہ جو انفرمیشن ان کو بھی ملے جو بھی وہاں بات ہوتی ہے تاکہ مسکومنیکیشن نہ ہو اور جو بھی ان کے چھوٹے موٹے مسائل ہیں کراچی میں میں نیکسٹ ویک میٹنگ کروں گا وہاں پہ کراچی میں گورنوں صاحب بھی حاج سے باپس آ جاتے ہیں تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے انشاءاللہ ہم دونوں حکومت میں رہ کے انشاءاللہ آگے بڑھیں گے انہوں نے مجھے کوئی سپیشل انہوں نے بھی خیر سے گیا لی اور محبت کے پیغام دیئے ہیں اچھے پیغام دیئے ہیں جو میں انشاءاللہ جا کے پیارجن صاحب اور پرائیم ایسٹر کو دوں گا لیکن میں یہ عوام کو اگا کرنا چاہتا ہوں کہ جس طرح آگے چیزوں کو لیکھ جا رہے ہیں انشاءاللہ ہمارے ساتھ بہت اچھی چلیں گی باقی تھوڑے بہت ڈیفرنسز ہوتے ہیں لیکن ایک چیز دیکھیں کہ جس دن پی ایم ایل کیون یا پی ایم ایل نے مل کے واک آٹ کی تھی نینہ رو پہ تو ایم 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 ہمارے ساتھ بیٹھا تھا آپ اس اندازہ کر لیں کہ ہماری کمیٹمنٹ کتنی ہے باقی چھوٹے ملٹے ڈیفرنسز ہوتے ہیں وہ جمہوریت کا ایک حصہ ہے پی ایم ایل کیوں اور پی ایم ایل کا آپس میں اتحاد جو ہے ایل رو کے واضح سے کچھ سے ہیرانگی نہیں آپ کیا نہیں ہیرانگی نہیں ہے میرا خیال ہے کہ یہ تو پارگرس میں ہوتا لیکن آپ کو نہیں لیکن پی ایم 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 نہیں فائزہ بھائے ایل رو سے نہیں ہیرانگی میں صرف یہ ہے کہ یہ جو آڈیننٹس تھا حملے تو بنایا کوئی نہیں تھا ہم نے تو ریفیوز کر دیا تھا بلکہ جب چھوٹے شجاہ صاحب بہترما بیرزی بٹو صاحب کو ملنا چاہتے تھے تیانہ روپے تو انہوں نے ریفیوز کر دیا تھا ملنے پہ لیکن یہ ہے کہ ان کی کیابنٹ ان کے ہی پرائیم منسٹر ان کی ہی جتنی حرارکی تو انہوں نے اینا رو کو پاس کیا انہی کے پریزیڈنٹ نے پاس کیا آج ان کی وہ مخالبت کر رہے ہیں اس لیے تو انہوں نے ڈیس پہ جایا تھے جب چھوٹے پرویزلائی صاحب لتگری شروع کی تھی تو باقی پی ایم ایلن کا تعلق ہے تو میں زیادہ نہیں پات کرنا چاہتا لیکن میں پی ایم ایلن کو اس چیز پر ضرور اپریشیٹ کروں گا خاص اور پر میاں نواز شریف صاحب کو جنہوں نے کہا ہے کہ میں جمعریت کو ڈی ریل نہیں کروں گا اور کوئی ایسے بیانات ہمیں نہیں دینے چاہیے پریزلائی صاحب کو بزرد کرتے ہیں ہاں کچھ لوگ ان کی پارٹی میں کبھی کبھی سٹیٹمنٹیں دے دیتے ہیں ظاہر ہے ان کی لیڈر شیپ ان کو پوچھے گی اور اس کا کیا مقصد ہے وہ بھی سامنے آجے گا لیکن ایک چیز ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی ایسے چیزوں سے نہیں گبراتی ہے ہم نے جیلے بھی کھائیں ہیں ہم نے پوڑے بھی کھائیں ہیں اور ہر چیز ہم نے ازمائی ہوئی ہے کوئی ایسی بات نہیں ہے اور ہم صرف یہ کہتے ہیں کہ پاکستان میں آنے والے وقت میں سیاست جو ہے وہ کنسینسز کی ہونی چاہیے اور یہ رڑائی جگڑے یہ وار کٹائی وکٹمیزیشن چھوٹھ اینڈ بیکارس ناٹ گوڈ فرد کنٹری تھکیو بہل مچ